لیکن تو کیسا نور چھایا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رحمت اللہ حشر تختانے گرم پیدایش مولا کی بھول حشر تختانے گرم پیدایش مولا کی بھول مسلے بار سلجد کے قلعے کراتے جائے گے خاد ہو جائے عدو جھن کرے مگر رم کو سو رسا زم میں جب تک زم ہے سکرون کا صدا کے جائے گے دور اللہ آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے آلم میں یہ دیکھوں کیسا نور چھایا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ یہ کیب کیوں آج جہا رہے ہیں کچھ ایسا میں سو 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 سلام ہے حضور تشریف حضور تشریف بلا رہے ہیں حضور تشریف بلا رہے ہیں سنا سنا پر سنا سنا پر ہم اپنی قسمت جدا رہے ہیں حضور تشریف بلا رہے ہیں کاوی پہ میں دل پاکے شوگی کری کو میں دل پاکے شوگی کری میں رونا ت uni دل چلوگی کریے جنڈہم ہے دل چلوڑی وہ کتنے خوش پر رہے جو اپنے وہ کتنے خوش پر رہے جو اپنے نبی کی محبیل سجار رہے گئے حضور تشریف اللہ رہے گئے نسان تیری چہل پہل پر حسان بید ربی و لوگل سیوہ ابلیس کے جواں پہ سبھی تو خوشیاں منا رہے گئے حضور تشریف اللہ رہے گئے نبی کی محبیل سبھی وہ جس پہ نازی موی سوہا گئے جنوں نے پکڑا پیا قدامل 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 نص ihn پکڑا پیا قدامل جنوں نے پکڑا پیا قدامل ہے مسطفہ پاολے جنوں نے پکڑا پیا قدامل جنوں نے پکڑا پیا قدامل کرے گیا کر کوئی بھی مانا چلو نیازی چلے مدینے چلو نیازی چلے مدینے مدینے والے پھلا رہے ہیں مدینے والے پھلا رہے ہیں حبیب داور غریب پرور رسول اقیم کرم کے پیکر کسی کو در پہ بنا رہے ہیں کسی کو در پہ بنا رہے ہیں کسی کے خوافوں میں آرہے ہیں حضور تشریف پھلا رہے ہیں نماغ و دنیا کے تم کسی نے چلو نیازی چلے مدینے نماغ و دنیا کے تم کسی نے چلو نیازی چلے مدینے چلو نیازی چلو نیازی پادشو ہوں نے مدینے چلو نیازی چلو نیازی چلو نیازی پھلا رہے ہیں چلو کہ تم قزینے چلو نیازی چلے مدینے کے پادشاہی سے بڑھ کے پیارے نبی کے پادشاہی سے بڑھ کے پیارے نبی کے در کی گدا کری ہے نبی کو اپنا بھلا نہ مانو بگر خدا سے جدا نہ جانو نبی کو اپنا خدا نہ مانو بگر خدا سے جدا نہ جانو ہے اہلِ ایمان کا یہ عبیدہ ہے خدا خدا ہے نبی نبی ہے خدا خدا ہے حریب دنہ سے پہلے والا کی انتہا کے بعد ساتھے نبی بلند گئے ساتھے خدا کے بعد ایمان نہ لو دیکھو سنو آزا ہو کے وہ نماز زندے نبی ہے لازمی زکرِ خدا کے بعد خدا نہ ذکر کرے ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں وہ ایسی زبا خدا نہ کرے زبا کسی مومن کی وہ ہو نہیں سکتی کہ جو خدا کا ذکر کرے ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے خدا نے دی ہے زبا ذکرِ مصطفیٰ کے لئے سرائے غیر نہ کر اس سے اب خدا کے لئے کہ پہلے زبا ہم سے پاک بولے یعنی نائی نعرہ الا اللہ ہو کہ پہلے زبا ہم سے پاک بولے تو پھر نہ ملے تُو حبیبِ غنا کا ہے آہلِ سلط کہ یہ عقیدہ ہے آہلِ سلط ہے آہلِ سلط خدا خدا ہے نبی نبی آہلِ سلط کہ یہ عقیدہ خدا خدا ہے نبی نبی ہے خدا خدا رہا ہے آہلِ سلط سلط کہ مالک ہوں نہ کہوں تجھے باہِ خلیل تابنے سے باق ہوں تجھے اللہ رے تیرے جسمِ مُنفر کی تاقشِ اے جانے 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 تجلہ کہوں تجھے تیرے کو وصف عید تناغی سے میں پڑی حیرہ ہوں میرے شام میں کیا کیا کہوں تجھے مجرم ہوں اپنے اپنے کا ساما کروں شہا یعنی شبی بھی روز جزا کا کہوں تجھے کہنے کی سب کو چھنکے صلافہ کی خامشی چھپ ہو رہاں گے کہہ کے آمیر آمیتہ ہی چھپ فراسطہ ہی چھپ مقارتہ ہی چھپ چھپ ہو رہاں گے کہہ کے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا میں ختم سنر نے اس ریزے کر دیا میرے رضا نے احمد رضا نے ختم سنر اس نے کر دیا کہ حالت کا تندہ خلق کا آقا کروں تجھے ہے آل سنر بھائی عقیدہ خدا خدا ہے نبی 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 حیدہ بھائی عقیدہ بھائی عقیدہ بھائی عقیدہ بھائی عقیدہ بھائی عقا کر puppies بھائی عقیدہ بھائی عقیدہ سماعہ بند کے آیا روح یردو سماعہ بند کے آیا حضرت رسول مطافن کیوائے وہ حبیبِ خدا بن کے آیا وہ حبیبِ خدا بن کے آیا حضرت رسول مطافن کیوائے وہ حبیبِ خدا بن کے آیا وہ حبیبِ خدا بن کے آیا حضرت آمنا جاہتو اللہ 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 خدا بن کے آما جاہتو اللہ یقین محبت ذا جاہتو اللہ حضرت آمنا جاہتو اللہ حضرت آمنا جاہتو اللہ حضرت آمنا جاہتو اللہ کہلہ امیلوں برکسوں کی خوراں بن کے آیا سب رسولیں خوراں بن کے آئے وہ حبیب خوراں بن کے آیا وہ حبیب خوراں بن کے آیا اور تخت کو ترتے میں ایسا سنچے آیا مسمی تخلیم کی دوہشنے آیا اے دستے کو ترتے میں ایسا سنچے آیا جی دستے کو ترتے میں ایسا سنچے آیا اے دستے کو ترتے میں ایسا سنچے آیا جسے نہ پایا جسے نہ پایا اے دستے کو ترتے میں ایسا سنچے آیا 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 جو کہہ نفع ایسا سنچے آیا میں ایسا سنچے آیا مصطفیٰ مجتبہ پرکے آیا مصطفیٰ مجتبہ پرکے آیا وہ ہے سہوری بہتی شان ہنے کی مدہ کرتا ہنے 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 کی مصطفیٰ مجتبہ پرکے آیا مصطفیٰ مجتبہ پرکے آیا مصطفیٰ مجتبہ پرکے آیا سہوری بہتنا مصطفیٰ مجتبہ پرکے کہ الحمدلکا یا رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین سبحان اللہ اما بعدو فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سبحان اللہ اِذْ بَعَسَ فِيهِمْ رَسُولَانَ سبحان اللہ صدق اللہ مولان العظيم دروشری پڑھئے صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَالَا آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ ایک مرتبہ مصرور ہو کے پڑھو وَالْسَلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ یا رَحْمَةً لِلَا عَلَمِينَ وَالَا آلِكَ وَأَصْحَابِكَ وَالَا آلِكَ وَالَا آلِكَ وَالْسَلَامُ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نحائیت ہی واجب الاحترام حضرات علماء حق علماء اہل سنت موززین علاقہ حاضرین محفل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صدر تو میرے انتہائی محبت کرنے والے عزیز خوش آمدد جنابِ محمد علی جعوید صاحب نے فخر القرآن مجاہدِ ملت حضرتِ علامہ مولانا قاری فراست علی قادری صاحب دا محبت بریا پیغام مجھ تک پہنچایا کہ جامعہ مسجد مختار دے اندر اپنے کریم حق کا دیامت تے ضرودان دے گجرے سلامان دے ہار اور محبتان دا خراج پیش کرنا چاہے ہیں خواہش ہے کہ اس محفلوی تو بھی آذر ہو اور سننکہ میں نے بڑی خوشی ہوئی کہ مسجد میرے عظیم بھائی عزت ماب عاشق رسول جنابِ حاجی زفرِ اقبال صاحب نے جگہ دیتی ہے اور پھر اس مسجدل نام آپ دی والدہ دے نامتے ہوئے حاجی صاحب دی خدمات کو لکیاں چھپیاں نہیں بہت ساری مساجد بہت سارے مدارک ایسے رہیں کہ جنہ دی جگہ بھی دیتی خدمت بھی کیتی اللہ تعالی حاجی صاحب دے رزق ویچ عزت آبرو ویچ مال جان ویچ لا فانی برکتہ پیدا فرماوے آپ نے تلاوت سنیں سرکار دیاں غلامہ نے اپنے اپنے وقت حضور دی بارگات محبتاں دا خراج پیش کیتا اسی نازاماں اپنے مقدر تے کہ اللہ رب العزت نے سنوں جتے اپنا پیار عطا کیتا ہے او دے نال نال محبوب دا پیار بھی عطا فرمایا ہے اسی یار تو بھی قربان جائیے نال یار دے کل پیاریاں تو سبحان اللہ وہ کسی نے بڑی اسی نہیں کہ ربائی لکھی یہ وہ کہندہ ہے سرمایہ جاں ہیں شہِ ابرار کی باتیں سبحان اللہ سبحان اللہ کہنتے ہیں کوئی پاہ ہر شہ مہنگی ہوگی سبحان اللہ ریٹ پولانا چاہتے ہیں سرمایہ جاں ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سانو نا دے اپنیا مقدراتے اللہ نے سانو اپنا محبوب بنایا کسی نو کلیم اللہ بنایا کسی نو رو اللہ بنایا کسی نو زبی اللہ بنایا پرسا دے اکا نو عبیب اللہ بنایا سارے نبیاں نو وکھرے وکھرے جیلیاں شانہ جیلیاں عزتنا رب نے عطا کیتیاں آمنا دے لال دیواری آئی سب کٹھیاں کر کے پاک بن کے یار دے سیرتے رکھ دیتی ہیں سادے نبی دیا طبیعہ جاں کوئی نہیں رسول اللہ جاں کوئی نہیں اوہ حاکم علیک حاکم نے بڑی عظیم ایک ربائی لکھی ہے حضور دے ملا تے کہنے نبی پاک آئے تے ہویا کی حاکم کہنے کیا دکھیاں جا کے دکھیاں نو کیا دکھیاں جا کے دکھیاں نو غم خاراں گئے ہوڑ خیرے کیا دکھیاں جا کے دکھیاں نو غم خاراں گئے ہوڑ خیرے اور یہاں حاکم خوشیاں نبیانو سردارا گئے اور غیر اور یہاں حاکم خوشیاں نبیانو سردارا گئے اور غیر اور یہاں حاکم خوشیاں نبیانو سردارا گئے اور غیر ہر دل تو یار صدا نکلی دلدارا گئے اور غیر اگے من تو در پیا لگ دا ہاں سرکارا گئے اور گئے سنیا ناز کر اپنے مقدر تھے کہ اللہ نے معبوب دی عظمت شان بھی آنکہ رواستے تینو پسند کیدہ نبی پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی جندگی دے دو ایک عظیم سفر نے اور بڑیاں شانہ نے اکے نبی پاک دا رب کو لوں سادے کو لوں اکے نبی پاک دا سادے کو لوں رب والا جانا جدو حضور آئے اوہ ملاد مصطفیٰ جدو گئے اوہ مراد مصطفیٰ رب دی عبیبہ تیرے آن تو بھی صدقے تیرے جان تو بھی صدقے سنیا ناز کر نبی دا ملاد منانا بھی تیرے اسے وچے تی نبی دا میراج منانا بھی تیرے اسے ملاد میں جلسے بھی اسی کرنے کے میراج میں جلسے بھی اسی کرنے یہ سادیاں میخلان سجدی ای نہیں جب تک سرکاردہ ذکر نہ ہوئے پروردگاری عالم نے ویسے پورا قرآن یہ ضروردی شاہر کے چوتارے ہیں مئن صاحب نے فرمایا شد بندان زیرہ زبرہ شان تیری بھی چاہیاں عامہ لوکہ خبر نہ کوئی خاصہ مزاں پائیاں فرق کڑا ، نے ضروردی نہ دے پر ہر اکھ نونات نظر نہیں آن دی میاں صاحب فرما دے نا اندھے نو بازار پھر آیا تیسارا سہر کر آیا تیج جب پوچھی آتی ہے ہی کہندہ کاخنی نظری آیا نظر کی آوے تیرے گھڑاکی کوئی نہیں آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے اور دیدہِ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے سنو ناظر کی اللہ نے معبودہ ذکر سادے زبانہ تے لے آن دا سنو رب نے پسند کی تے یار دا ذکر کرنوا آن دے سارا قرآن دو دینا دے مگر کچھ آیتیں ایسیاں نے جو نبی پاک دی عظمت دے نورے بلند کر رہی ہیں جس آیا پاک نو میں نے انوانے گفتگو بنایا اللہ رب العزت نے ادھے وچھ اپنے احسان دا ذکر کیتا ہے قربان جائیے اللہ احسان پہ جتاندہ ہے مومنانوں علاقی اللہ تعالیٰ احسان کر کے جتانہ پسند نہیں کر دا کہنے نے نیکی کر دریا میں ڈال کسی نے نیکی کر پھر بھول دا اللہ حجر دے بے گا کسی نے دستا پھر وہ میں تنچا پھوائی آئی میں تیرا ٹکٹ پر ایاسی نہیں نیکی ہو گئی ہو گئی مگر حیران ہوگی جیڑا اللہ احسان کر کے جتانہ پسند نہیں کر دا وہ کر کے آپ پہ جتاندہ ہیں پھر آپ کیوں جتائی فرمایا میرے احسان تے اتنے نے گھننا چاہو تو گھن نہیں سکتے اللہ دیئے نعمتہ گھنٹی کرنا چاہو تو گھنٹی نہیں آنیا بے دو بے شمار نعمتہ فرمایا میں اتنیا نعمتہ دیتیاں گھنیاں گنتی جنہیاں ہونیاں کسے نعمت دے دین تے میں کوئی احسان جتا ہے یا اللہ کوئی نہیں جتایا ایک یار دے کے جتا ہے نا یا اللہ بجا فرمایا جے یار دے کے بھی نہ جتاندہ نا کہ کہیاں کہنا سی ایک کملی والے دی آمن واری نعمت بھی باقی نعمتہ ہی جیسی ہے رب نے فرمایا میں اس واسطے احسان پہ جتانا ہے کار کھانا ہے محبت بھی یار اکو سی جڑا دے تھا انہوں جڑے ہیں میرے محبت دیکھ کار کھانا ہے اکو محبوب تھی جڑا میں اپنہوں دیتا ہے باقی نعمتہ دے کے میں کوئی احسان نہیں جتایا اس واسطے جتا رہے ہیں کہ اے محبوب اکو سی جڑا تھن انہوں دیتا ہے تے محبوب کوئی دینواری شہہ نہیں اچھا تسیح احران ہوگے محبوب مل پوے نا تے خوشی ہوں دیئے تے محبوب پہلے تے دینواری شہہ نہیں اگر دے دیتا جائے پھر دکھ لگ دے نہیں سی دینواری شہہ تھی ایک ہوں دیتی یہ مگر رابطی منڈی دا پہ آئی بکھ رہے ہیں ادھے طور طریقے بکھ رہے ہیں اپنا محبوب سنوں دے کے پھر جبریل کو چندے پہ لگاں دا ہے اپنا محبوب سنوں دے کے پھر چراغان کر رہی ہے اپنا محبوب سنوں دے کے پھر جلوس نکال رہی ہے اپنا محبوب سنوں دے کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جانب مختار چوند والوں نکلمہ پڑھ کے کہہ رہے ہیں اسی آل سنت نبی دی آمد دی خوشی بھی دے جیرے جیرے کم کر دے ہیں مصطفیٰ ملاد تے اوہ کمرہ بنے آپ تیسے میں دنوں دورا اپنی گفتگودہ اللہ اکبر حکیم الامت حضرت اللہ مفتی احمد یار نائمی اشرفی گجراتی رحمت اللہ تعالی اے ساڑھے حکیم الامت نے حکیم الامت نے آرکار دی تھی فرما دینے نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں سب بولو نصیب چمکے ہیں نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں جلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شم سے تشریف لارے ہیں جلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شم سے تشریف لارے ہیں زمانے بھر کا یہ قویدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہیں کے ہم کی دگا رہے ہیں نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہیں کے ہم کی کرم توڑ دیتی ہے حضرت عقیم العمد نے بھرمان دینے نبی پاک دی آمد ہوئی سرکار دی آمد نے جنہیں خوشی منائی اللہ نے انہوں خیال عطا کیتا ہو سہد عطا کیتا ابو لاب ستا آیا سی یہ دی لونڈی سوبیہ یا سوہبیہ سوبیہ مشہور ہے ویسے نام سوہب ہے سوہبیہ اے دوڑ دی دوڑ دی آئی سردار سردار تھی اکھا ملدہ اٹھ بیٹھا تھی کہنے لگا کی شور پائی انہیں آکیا شور کوئی نہیں مبارک ہو بھی تیرے مروم بھائی عبداللہ تھی گھر چاند جیسا بیٹا پیدا ہویا ہے سبحان اللہ یہ اپنے بطیجے دی آمد دی خوشی بھی اتنا خوش ہویا نا اٹھے آ تھی انگل دا اشارہ لونڈی والا کر کے کہنے لگا جا میں تنہ آزاد کیتا انگل دا اشارہ کر کے نا جا میں تنہ آزاد کیتا اچھا اے خوشی انہیں بطیجہ سمجھ کے منائی نا حضرت حضور نے نبو ودہ اعلان نہیں کیتا نبی پاک دنیا آئے نہیں انہیں بطیجہ سمجھ کے خوشی کیتی اور اے بطیجہ نصیب ہوا جنہیں ساری زندگی ساڑھ نبی پاک دا دل دکھایا ہے حضور نے گالیاں دیتی ہیں حضور نے پتھر مارے اے اور یہ بیوی نے رسول اللہ نے جتنا تنگ کرنا سیتنا کر سکے رسول اللہ سرورِ عالم جدو نبو ودہ اعلان کیتا کہ سب تو پہلے پہلے مجمد ابو اللہ اپنے نبی پاک والا انگل چوکیا کیا تب بند لاکھ اے محمد نعوذ باللہ تو علاق ہو جائیں یہ محفل اس باستے کیتی یا کھانا اتاں پکھائے اپنے نبیوں اندھا اعلان کرنا چاہتا سی ساڑے آنکھ خدا وہاں چھوٹا کرنا دے حضور دی اکھاں چاسو آگے رو دی اکھاں نبی پاک نے اوپر دیکھیا تکال دے تو اڑے میرے نبی دی آر وقت ملی رہن دی سی نا مٹھی مٹھی آواز آئی سجنہ کیوں رونے یا اللہ نا تینوں مندے نا میں نوں مندے تیرا نا لینے گاڑیاں دینے اپنا نا لینے میں نوں پتھر مار دے رہے پری میں افلوک چاچا ہو کے باک واسپیا کر دا ہے قدرت دی آواز آئی سجنہ اسی کو منن دے موتا آجا ابو لاب نہیں مندہ نا مندے ابو جال نہیں مندہ نا مندے اتبا نہیں مندہ ابو سفیان نہیں مندہ مکہ نے کافر نہیں مندے نا مندے قسمانہ سے کھانٹ اسی کو مندے موتا آجا تو میں نوں من نہیں آئے میں تینوں من نہیں آئے تو لا علیہ اللہ کیا میں محمد رسول اللہ کا مانگا تو میرا نا لیا میں تیرا نا لیا یا اللہ بڑی میرے بانی پر جنہوں نے بکواس کیتے ہیں اُدھا جواب فرمایا تو تے تاں بول جئے میں نہ ہوا میں قیامت تاں بہت دیا میں یارانے بدلے کے میں لے جاندے نے انہوں نے قرآن پر پڑھنا ہے انہوں نے سبحان اللہ کہا ہے تبت یدہ میں کہا ہے یا اللہ قرآن میں تیرا فیصلہ ہے وے ٹونڈا ہو جائے ٹونڈا لے ساری آیت تسی صورت پڑھو نا پورا صورت ہے تو یہ اللہ فرمان دا ہے بھئی تیری بیوی مونجدی رسیدہ پھا لے کے مرے کیونکہ وقت دا دامن تنگ ہے میں مضمون ہوں پہ پھیلانا نہیں چاہتا پہلے یاکھیاں ٹونڈا ہوئیں آخر تے جا کے یاکھیاں رنڈا ہوئیں رنڈا ہونا ہمی کے ذہابے نا نبی دی ہے بیدبہ تو ٹونڈا بھی ہوئیں تیر رنڈا بھی ہوئیں تیری بیوی مونجدی رسیدہ پھا لے کے مرے یہ رب دا غصہ ہے رب نے قیامت تک دس دیتا ہے جو رسول دی عزت دا مسئلہ آوے پھر قانون نہ مہدے پھرے ہو پھر میرے قانون تے عمل کرے ہو قانون توڑ دے ہو رسول دی سامتی عملہ ہوگی توڑے قانون بھی اب یہ دے سب کچھ رسول تو قربان حاج صاحب کی کاشک نے کمائے اوہ کندہ تنوار دیوان میں منوار دیوان سب بولو تنوار دیوان تنوار دیوان مدینے دے چند تو میں چندوار دیوان مدینے دے چندوار دیوان مدینے دے کنڈے جا مل جانگے میں نو مدینے دے چندوار دیوان مدینے دے چندوار دیوان نبی کریم سرور عالم دی حدیث ہے سنو سینے تھنڈ پہ حضور فرما دے اللہ تعالی نے اعزازی طور پہ ہر نبی نو ایک دعا دیتی ہے کہا میرے نبی تو میرا نبییں تنوار نبوت دیتی ہے تو میرے دین دا کم کیتا ہے جو مرضی یہ مانگ تیری دعا قبول کیتی جائے گی ہر نبی نو اعزازی طور پہ رب نے ایک دعا دیتی ہے صاحبہ نے آکھے یا رسول اللہ پھر حضور نے فرمایا ہر نبی نے اپنی دعا مانگ لی آقا تسان کی مانگے اکھا چاسو آگے فرمایا میں مانگی بھی نہیں آجے مانگی نہیں بھی دی یا رسول اللہ تسان کیونہی مانگی فرمایا میں نو پتھر مارے گئے میں اوہ دعا والی ڈبی نہیں کھولی میرے گلت کپڑے پا کے وڈ چڑھائے گئے میں ڈبی دعا والی نہیں کھولی میں نو گالیاں دیتی ہیں گئیاں مور مور تستایا گیا میں صحیح دیت کیا اونس دی اوجری میرے اوپر رکھی گئی میں اوہ دعا نہیں مانگی آقا کیوں نہیں مانگی فرمایا تو اڈے واسطے کیا مطلب ہی سماح کے رکھی ہوئیے جدو کوئی نہیں گھولے گا کوئی کم نہیں آئے گا میں دعا والی ڈبی کھول کے امت نو بخش آلما ایمان دستو ایسا کریم نبی بھی کسی امت نو ملے اس رسول ڈاکنی پر دا سیزا ملاد منائیے اُنہ دشار منائیے انہوں سلام کریے تو اسی نازام اپنے ہم مقدران تھی اللہ نے رشاد فرمایا فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَدَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ مدینہ لے جا تو اے زور اللہ کی کہا جا سبحان اللہ میں بیمار بھی ہوں انہوں پنج مہینے ہیں صرف میں تن تغریرہ کی تھی دو پہلے کی تھی ہمیں آج تیسری پیا کرنا ہے پنجہ مہینے ہمیں جڑا بندہ تیاری ترہ ترہ تغریرہ کردا تھی پنج مہینے میں جائی تیسری تغریر ہے پھر بھی میں زور لان بخیلی نہیں کیتی لیکن تسی بھی ماسلہ کافی کنجوس نکلی ہو سبحان اللہ کہنے سبحان اللہ تیر پہو میری گڑی چل دی ہے سبحان اللہ تیر 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 درائیور میں آپ ہوں گڑی بھی سارے سبحان تیر تسی پہو پیٹرول بڑا میں کہا سبحان اللہ ریڈ پرانا چال دی ہے گج پا دی سبحان اللہ نکلے فرشتِ مصطفیٰ خوش ہو جائے عرشتِ خدا خوش ہو جائے فرمایا لَقَتْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَلْبَتَ تَحْقِيقِ اللہ نے ایمان والیاں پہ منہ کیتا ایسان کیتا قَدَ اِذْ بَعْصَ فِيهِمْ رَسُولَ کیونہ اپنا رسول مبوس فرمایا علماء بیتھے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ اللہ نے مَنَّا کیتا ساڑھی مجبوری یہ کہ ایسا مَنَّا دا ترجمہ کوئی اچھا نہ ملیا تب مجبورا ایسان دا مانا ایسان کر لیا حالانکہ ایسان بھی عربی زبان نیکی دا بدلہ نیکی ہے سنو اپنی زبان کوئی اچھا لفظ نہ ملیا تب مجبورا سنو عربی دا سارا لیا تب مَنَّا دا مانا ایسان کرنا پیا ورنہ سچی بات علماء بیٹھے نے مَنَّا ہو عرشا ہے ایسان عرشا ہے کیوں ایسان او اندہ جدا بدلہ جتا جا سکے مَنَّا ہو اندہ جدا بدلہ رب نے پیدا ہی نہیں کیتا قاری صاحب نے مَنُو دعوت دیتی محبت میں آذر ہو گیا انہا کیا تیری مہربانی ہے تم آئے ساری دعوت کل میرا پروگرام ہوندہ ہے میں دعوت دے آنگا قاری صاحب آ جانگے ایسان دا بدلہ مُک جائے گا مَنَّا ہو ایسان کہ جدا بدلہ رب نے پیدا نہیں کیتا اللہ فرمان دا مَنَا تے سانچے پانچ سڑے ہیں جنہیں بجیار نے بنایا کوئی ہے میرے یار دیا دکھو لیا دے دکھو نہ کون ہے میرے مدینہ والے جیسا کوئی ایک پیش کر جنہیں محمد عربی جیسا ہو فرمائے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ بِشَكْ اللہ نے مَنَّا کیتا ایسان کیتا قَدَا اِذْبَا سَفِیْهِمْ رَسُولَا کہ اپنا رسول مبوث فرمائے اسی اس احسان تے قُدَا شُکْرِيَا ادا کرنے اور اللہ دی بارگاہت کہنے یا اللہ تیری مہربانی ہے کہ تُو اپنا حبیب سنو عطا کیتا پھر سنو توفیق دیتی کہ اسی اس حبیب دا دشن منائیے اس حبیب دیامت نے خوشیاں کریے اسی رسول اللہ دی امتی ہیں حضور دے غلامہ سنو نازے اپنی قسمت سنو نازے اپنے مقدر حضور دے انتو شریف لے آئے حضرت بی بی شفا حضرت عبد الرحمان ابن عوف دی والدہ بی بی برکت فرمانیہ نے کیسی اس راتی آمینہ دے اجرچ موجود سا رات جا رہی سی صبح آ رہی سی اندھیرے مٹ رہی سن اجالے ہو رہی سن فرمانیہ نے میں باہر نکلی نا کہ میں اوپر ریکھیا اجھ پتہ لگے ستارے جھک جھک آمینہ دے ویڑے والا آ رہے آئے ستارے جھک جھک آمینہ دے ویڑے والا آ رہے میں اپنے دادا جی رحمت اللہ علیہ ستارے ستارے رب 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 نے خوشی منائی مصطفہ دی آمینہ دے اچھا جی جبریل یا رب جلیل ترے چندے لے تین چندے یا اللہ کی کریں فرمایا آلمہ بالمشرب وآلمہ بالمغرب ایک جندہ مشرق لا ایک مغرب لا اور تیسرا جندہ اللہ ستھ ہل کعبہ کعبہ دی چھتے لگ رب پیا چندے لے واندہ جبریل کوڑ میں نے مولوی کہا لگا چندے واری روایت ہے میں کہ میں بیان بیا کر میں روایت نہ بکھا سکنا میں لکھ دیں میں گوڑی مار دیں میرا خون ما چونک بچ کھڑا کر گوڑی مار دیں ان شک پہ گیا بھئی حدیث ہے تا دلیری نہ پہ کہنے سوچ لے میں کہ میں سوچ کے کہہ رہے ہیں اگر میں نے دکھا سکا تھے گوڑی مار دیں تا کہنے لگا جی دکھا دیں تا پھر میں نے کی سزا دیں گا گالی نہیں دیں گا مکہ نہیں مار گا کہنے کہ سزا نہیں دیں گا میں کہ دیں گا کہنے کہ میں چھوٹی چندی اپنے مقام سلال جبریل ایک جنڈہ مشرق ایک مغرب پھر تیسرا جنڈہ کاب اچھا تے اکھا مشرق مغرب چندی کیوں لگائے میں اکھے آپ نے فرمایا ایک مشرق لا ایک مغرب لا تاکہ دنیا پتہ مشرق تو مغرب درمیان جتنی زمین سب ملا دوبارے یہ تیسرا چندہ کاب سات لا کیونکہ کاب میرا اپنا کار یہ کوئی وعبیت رات کرے گا میں تیرے کوٹھے دلائے اپنے کوٹھے دلائے تاکہ پتہ لگ جائے کہ نبی ملا منانا راب دی اپنی سم نبی پار والدہ بیان کی گردنا بیان محل بی کمر وچ لیٹ شام محل بی بس رہ دی اٹھا گردنا بی ہاتھ جوڑ کے ایمان دے دروازے سے دستک دینا جس ماں نور دی وجات مکہ کمر لیٹ شام محل سک دی نور مدین لیٹ کے اپنے غلام رو نہیں بھی آئی سکتا حضور فرمان حضور فرمان دے انہی آسماء سلات آل محبت میں اپنے پیار والے انہ ضرور خود سون رہا سون دا نہیں وآر فو حم دلال خیرات دی عشیت حدیث ناوے میں گلہ کٹان واس تیار سون دے نہیں میں پہچان دا کون پہ پڑ دا کس دا میں پہ چان میں ناروے حدیث بیان کی تی پیر صاحب آپ نے بخاری نہیں پڑی میں کیا ساری بخاری پڑی یہ تو کیلئی حدیث دی گال کر میں کہندہ بخاری دی حدیث حضور فرمان دیں چاہنا تسی درود پڑھ دے نا اللہ نے کچھ فرشتے مقرر کی تے نے جی منو آکے کہندہ نے کہ یا رسول اللہ آپ دا فلا امت درود پہ سلام پہ پہ رہے تے قبول فرمال میں اکھے بلکل پڑی یہ تے جی میں میں آکھے بیان کیتی صوفی تو نہیں پڑی آج صاحب ملو کہ پڑی تے ہے لیکن حدیث آپ پس بیڑھ نہیں پہ یا ملو بیڑھ جان یہ حضور دی حدیث نے خطیبان چکر نہ کر ایک حدیث ضعیف اندھی ایک قوی اندھی میں کہ ضعیف قوی دا چکر ساڑھے واسط رسول دا ہر فرمان قوی حضور دے مو نکل ساڑھے واسط قوی کہ لگا نہیں خطیبان چکر ایک ویڑھے فرشتے ضرود لے کیا اندھی نے جنہی تُو پر نے خراب دی ضعور فرمان دی میں آپ سن نا پہ چاندہ بیاں کے کون پہ پڑ دے میک بلکل کہ تکر ہو گیا میک کوئی ٹکر نہیں دو میں حدیث ساں 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 میں دو میں کمیں سہین میں کیا پتر میں سمجھانا تو سمجھ نا جنہی تُو بخاری دی پڑھ دے فرشتے میرے تک پہنچان دے میں پہ پڑھ دے حضور فرمان دے پیار والیاں میں آپ سن دے پیار والیاں دے درود میں آپ سن دے پہ چان دے پیار نہ نہیں پڑھ دے میں کیا مار جائیں کہ سن یا نہیں دو دے گھڑ رات دی ہو گھر والے ست ان تو وضو کر کے مسلح تے بھیجا تیرا محمد دی دو لو آمنا دل حال تیر دور پڑ کل میری قسم نبی 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 پت نبی 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 فریاد امتی جو کرے حال دار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو حضور جان دینے لا الہی محمد رسول اللہ میرا عقید ہے ساڈی میں حضور ویخ رہنے حضور ویخ رہنے کیڑا کیڑا آیا ہے کتھو کتھو کی مراد لے کی سیدہ امنا فرمانی میں اپنے کمرے بچ لیٹ کے ملک شام دے محل وے کے حالانکہ سیدہ امنا زندگی جگہ شام کہیں ہی نہیں میں شام دے محل وے کے میں بسرے دے اٹھانیا گردنا وے کھی معلوم ہو گیا نبی پاگ دیا مط پوری کائنات جگ مگا گئی ساری زمین زبد نور نوشن ہو گئی ہر پاس نور نور پنجابی والا کہ ہو یا چانر نور اجال بیکھو آگ یا کملی والا ہو یا چانر نور اجال بیکھو آگ یا کملی والا بیکھو آگ یا کملی والا بیکھو یا چانر نور دیا لیکھو آگ یا کملی والا بیکھو آگ یا کملی والا بیکھو آگ یا کملی والا آیا امت دا رکھ والا نبی سونیا ظلم والا آیا امت دا نبی سونیا ظلم والا نبی سونیا ظلم والا حضور سونیا سونیا ملک شام گئے واپس مدینہ دے قریب پہنچے بیمار ہو گئے مدینہ چاپ دے نیال رہن دے سن اُتھے چلے انتقال ہو گئی حضرت عبداللہ نو راب نے اتنا حسن دیتا سی حسین نبی پاہ دے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی نو آپ فرما دے نے کہ عبداللہ اتنا خوبصورت جوان سی کہ مکہ نیا دو سو لڑکیاں امیران دیا رئیس زادیاں اس انتظار وی سن کے قدر عبداللہ نار ساڑی شادی ہو جائے دو سو لڑکیاں ساڑی شادی عبداللہ نار ہو جائے مگر حضورت شادی حضرت عامن نار ہو بھی حضرت عباس فرما دے انہ دو سو لڑکیاں ساری زندگی پھر شادی کی تھی رہی عبداللہ نہیں تھی پھر اور کوئی بھی ساری زندگی انہ بیٹھی آ رہی فاطمہ نامی ایک عورت حضرت عبداللہ رستہ روکے کھڑی ہو گئی جوان میری بات سن آپ نے فرمایا کی کہنا چاہ نہیں کہنے لگی تو ایک واری اگر تو میرے قریب آجا میری حسرت پوری کر دے تی میں ایک سو سرخ اونٹ تنو دیا گی صرف ایک باری میرا قرب کر لے میں تو خوش کر دے میں ایک سو سرخ اونٹ ایک قیمتی اونٹ ہوں دا سی عرب دا میں تنو او دیا گی آپ نے فرمایا جس کام بل تن بلا رہی ہے نا اس نا بہتر رہ کہ موت آجائے گنا بل بلا رہی تنو شرم نہیں ہوں بات کہا رہی آجائے میرے رہتے جو وہ شرمندہ ہو کے پاس ہو گئی گھار آئے دسے ابو اس طرح وہ فاطمہ لڑکی نہیں وہ میرا را روک کہن دی یہ سو ہوں نہیں آگی میں انکار کر دیتے فرمایا پتر تنو مبارک ہو تیری منگ نہیں تیمہ آمنان آل کر دیتی اللہ حضرت آمنان آل حضور دی شادی ہو گئی انہوں عرب دار عباش کے دولہ دلن دے گھار جاندہ سی کہ اُتھے نکاح ہوندہ سی پھر تن دن دولہ اپنے سسرال والی رہن دا سی ایک عرب دار عباش حضرت عبدال چلے گئے اور تن رات اُتھے گزاریاں چوتھے دن صبح نکلے نا اوہ عورت گلی بیج کھلوتی سی آپ سامنے ہوئے انہیں انہیں موں پرہ کر لیا آپ نے فرمایا کل ترہی دن پہلے چھو اونٹ کیا دی سی انہیں موں پھیر لیا مزا کر رہی میرے نا قریب آکے فرمایا آج تو اپنی اس خواہ اظہار نہیں کی تا ہو سکیا جا جا میرا کوئی کم نہیں آپ نے فرمایا اس دن تے سو اونٹ کے دی تھی انہیں جی گل کی تھی نا حفیظ نے انہوں کلم بند کی تھا حفیظ کہن دا ہوتی یہ کانچہ سو آگئے فاطمہ کہن لگی عبداللہ میں کوئی تیری دیوانی نہیں سا وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی اسی کی تھی میں طالب اور اسی کی تھی میں دیوانی مگر میں رہ گئی محروم قسمت میری پوٹی ہے سنا ہے کہ وہ نعمت آم منا میں تجھ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے حضور درچہ شروع جو کہ حضور آئے کائنات بی بہار آگئی بی چینین قرار آگیا تی رحمت گناہ مہ تی پیار آگیا تو رب نے فرمایا مومنو میں تو اڈیتے حسان کیتے کادہ اس بہ سفی رسول کہ میں تو اڈیویج اپنا رسول پیجی ہے پیجی ہے ایک لکھ روپیہ نکر نام دیاں گا پورے قرآن چو کوئی مولوی میں ایک آیت ایسی بکھا دیویج رب نے آکھے ہوئے میرا معبوب بارہ رب پیدا ہوئے ہے پیجی ہے قد جا اکم رسول بے سکت تو اڈیویج رسول آیا قد جا اکم برہان من رب بے سکت تو اڈیویج رب دی دلیل آئی لقد جا اکم رسول آیا جتے بھی رب نے ذکر کیت آن دا کیت آلم ارواز رب نے جو مساق والا جلسہ کیت تھی نبی کو وعد اللہ نے فرمایا نبی رسول میں کتاب و حکمت دے دنیا سے بیجا لوگ تو اڈیویج نار لگ دے سم جا آقم رسول پھر آ جا بے تو اڈے کو رسول یہ نہیں آ کیا پھر پیدا ہو جائے وہ پیدا سے پہلے دا ہو ہے بس آنے انہیں حضور پیدا نہیں ہو حضور تشریف لے آئے نے نبی اکرم سربر عالم بارہ نبی جو نہیں آب دی آپ دنیا تے آئے نے بارہ صاحب قبلہ نے اشتہار چھپا دیتے جی اعلان ہو گیا جی جمعہ ہوئے گا سب زدہ ابو بکر آئے گا تے میں آن دا گیا تے کاری صاحب نے اعلان کر دیتا سب زدہ ابو بکر آ گیا آ گیا انہوں کے بندہ مضوح کردہ ہوئے تے وہ آقے سونے ہی کاری صاحب اعلان کر رہے نہیں ایسا مطلب اس آزادہ ابو بکر پیدا ہو گیا وہ آقے کہ تیری مات مارے گی یہ ترہ محن محل بھی آئے 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 پیدا آئے ابو بکر آئے آئے رب نے یہ نہیں کہ میرا معبوب پیدا ہوئے گا میرا معبوب آئے گا جب وہ نہیں آیا تی فرمایا نبی تسی جاؤ سمجا کم رسول پھر آئے گا عیسی علیہ سلام آئے وَمُبَشِرَمْ بِرْسُولِ يَاتِ مِمْبَادِ سُمُهُ آمد میں چلے میرے بعد وہ آئے گا جدا ناحمد آئے گا میرے بعد وہ آئے گا عیسی علیہ سلام یہ نہیں یا کیا کہ پیدا ہوئے گا عبراہیم علیہ السلام یاد لاحکم میرا گھار بنا بنا گیا گھار بیٹے نو آنکھیں را رکے بنا یہ رابطہ گھار بنانا مستری مزدور کو نہیں مگانا پتر مستری میں آپ بنا گا مزدور تو بن رابطہ گھار ہے پھر مہمار بھی ایسا ہی ہونے چاہیے دینے فرمایا میں مستری بننا تو مزدور بن شروع ہو گئے اچھا جی ان قابل دیواران چکی ہیں جا رہی ہیں قرآن کہندے ہیں وَإِبْرَاهِيمُ الْخَوَائِدَ مِنَ الْبَيْدِ وَإِسْمَائِيلِ سُبْحَانَ اللَّهُ جو دوں قابل دیواران چکی ہیں جا رہی ہیں اللہ حُو باپ بیٹا نال دعا بھی کر رہے رب اللہ تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَمْ تَصْمِي الْعَلِيمُ سُبْحَانَ اللَّهُ یا اللہ ہی مستری مزدور تے نہیں سا پر تیرا کم سمجھ کیا ہی مستری بان گئے ہیں تے مزدور بان گئے ہیں انجیہ جیہ بنایا تو قبول فرما اللہ نے فرمایا سجنہ بڑا سونا بنائی نبی رسول ہو کے تے کوئی نقلہ نہیں کیتا تے کم لگے رہے ہو باپ بیٹا چلو مزدوری منگو کی منگنی جائے یا اللہ سا دے تیرے تھوڑے حسان انہی جائلوں کا لنہ سے امامہ تُو نسلے انسانی امامت بھی پاک میرے سیرتے رکھی یا اللہ میں کوئی نہیں لانا مزدوری کا دلہ نہیں تیرے فرمایا میں کرم دروازہ کھولے اے نا اوہ یار مزدوری نہیں تے کونی تے منگو نا میں نے بوا کھولے ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑی یاڑ لے دروازہ دیکھے نا کھولا تے کیا کھیا ربنا وَبَعَسْفِهِمْ رَسُولَ سُنْيَا رَبَّا تیرا گھر میں بنا ہے انہوں مسان والا رسول تُو پیج سبحان اللہ یہ نہیں آکھیا پیدا کر ابراہیم بھی پتا ہے انہیں آونا پیدا تے پہلے دا ہو چکے عیسیٰ اللہ بھی پتا ہے انہیں آونا پیدا تے پہلے دا ہو چکے سادہ نبی بارانو پیدا نہیں ہویا سادہ نبی بارانو تشریح لیا ہے اس واسطے ہی بھی کہنے آگیا کملی والا بولو آگیا کملی والا لوگو آگیا کملی حضور تشریح لیا ایک کائنات ایک بہار آگئی بیچینیا نو قرار آگیا تے رحمت نو گناہ ماتے پیار آگیا نبی پاک سرور عالم دی والدہ فرمانی نے میرا لال آندا گیا نا حضور دی حضرت صفیہ رضی اللہ حضرت امیر حمزہ دی مشیدہ آپ فرمانی نے میں آمنہ کوڑ ساں جو کملی بالے دی ولاد تو میں حیران ہو گئی انہیں سجدے پہ گئے وہ امان نل دس اسی رسول بے احسان باہر لا سکتے دنیا پہلا کم سا بہت دی دعا سجدے پہ گئے تے دیمی دیمی درد نا کب آز پی آوے فرمانی نے میں بڑی حیران ہو گئی بچہ سجدے پہ کی پیا کہیں بے میں چٹائی تے لیت گئی اپنے کن قریب کی تے بچہ سجدے پہ کہ رہے آسی اللہم اغفر لے امتی یا اللہ میری امت بخش دے یا اللہ میری امت بخش دے میری امت بخش دے میری امت بخش دے حضور فرمانی بخش دے کیتی لوگوں زندگی حضور دے نہ لا دیئے خدا دی قسم حضور دے سانہ بہار نہیں لا سکتے اپنا تان ماند مصطفیٰ تو قربان کر دے اے سودہ مہنگا نہیں یہ بڑا سستہ جن حضور بڑے کریم نے حضور بڑے لجپال حضور فرمان اللہ نے میرے وعدہ والے ابھی باب میں تنہو اتنا دے آنگا تو راضی ہو جائیں گا میں تنہو راضی کرنے صحابہ کہنے یا رسول اللہ اللہ نے تنہو راضی کرنے دا وعدہ کی تے تسی راضی قدر ہوگی فرمایا میں ایک امتی بھی دوزر بھی چوہ میں راضی نہیں ہو راب نے اپنا وعدہ پورا کرنے اسی نعظام اپنے مقدر میں مبارک بات پیش کرنے جڑے حباب تشریف لے آئے اپنے بھائی آجی زفر اقبال صاحب خصوصی طور تے کہ جنہ نے ترکیت زمین اپنی مان دے نام تے وقت کی تا اللہ تعالی اسمائی دی قبر منور فرمائے حضرت نبی پاک نے فرمایا تے چاندہ کی یا رسول اللہ مدینہ جب پانی بڑی قلت تے میں ایک کون خدا آکے نا تے اپنی مان دے نا تے وقت کر دیا حضور نے فرمایا قیامت تک جیڑا پانی پی آٹومیٹک سباب تیری مان مل دا رو اللہ تعالی حاجی صاحب دے والدین نیا کبرہ منور کرے انہیں مسئلہ کی حدمات نو قبول کرے کاری فراست علی صاحب انتہائی عظیم بھائی نے بڑی شفقت نار بلایا میں حاضر ہو گیا میرے بھائی جناب عبرار حسین صاحب غلام مجتبا فاروقی صاحب یہ میرا ہر پروگرام پوری دنیا نشر بار تو کہنے ساڑھی بڑیاں موجت بلان باست بڑے پاپڑ بیل ٹکٹ دینا پہندا چار چار پانچ پانچ لاک روپی خدمت کرنی پہندا کم سوک ہو گیا غلام اجتبا صاحب میں کہ ساڑھی خیار تو اٹھا کام تیس وادی ہو گیا اللہ برکتہ اطاف فرمائے جتنے احباب تشریف لے آئے ترلائی کلان تو میرے انتہائی محبت کرنے والے بھائی جناب صوفی عبد المجید صاحب اپنے دوستان دی حمرات تشریف لے آئے اور یہ تقریبا پنجاز سال ہوگئے جمعہ میرے کو پڑھ رہے ترلائی تو آنا ایک زمانہ سی انا کو کچھ بھی نہیں سی تو عید بارے دن انا ادھی راتی پیدل چال پہنا ترلائی تو تو آ کے میرے کولیز پڑھنے پھر اللہ نے سیکل دیتا پھر اللہ نے موٹر سیکل دیتی رسول اللہ صدقہ تو تشریف لے آن دی ہر پروگرام بھی اللہ برکتہ اطاف فرمائے جتنے علماء میرے دوست نے آذان پڑھی سچی بات کہ منت مدینہ دی آذان یاد آگئی کس محبت نہ اللہ آواز سلامت رکھے باغے رسول دیا اے بل بلان ہمیشہ چیک دیا رہا اللہ اس مسجد نو آباد رکھے آباد کرن والیان نو آباد رکھے میں تو سینے میں لیے بیٹھا ہوں تو فانوں کو تو میرے دل کے ذڑکنے کا گلہ کرتا ہے زندہ رہے تو پھر کسی وقت ملاقات ہوگی اللہ میری تھوڑی آذری قبول کرے